موسیقی اسلام علیکم پاکستان آج بدرہام خان آج ہم صبح ہی سے اخباروں میں میڈیا میں اور جنرلی بھی عوام صدارتی انتخابات کے نتیجے اور اس کی کاروائی کے اوپر توجہ دیئے بیٹھی تھی اور ہماری اخباروں کی اور میڈیا کی شہ سرخیاں بھی یہی دکھا رہی تھیں سہاسی جماعتیں صدارتی انتخابات میں مصروف عمل تھی اور دوسری طرف رات کو دیرہ اسماعیل خان میں انتہا پسندوں نے انسرجنس نے جیل بریک راکٹوں بموں اور دیگر فائرنگ اور میرا خیال ہے تیس قسم کے بارودی مات کے ساتھ انہوں نے حملہ کر دیا اور ان حملہ آوروں نے دو سو اٹالیس قیدیوں کو رہا کروا دیا ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظر اس پہ رہی یہ انتہائی شرمناک ایمبارسنگ بات ہے کہ ہم ایک طرف سے ڈیموکرسی کو سیلبریٹ کر رہے ہیں اور صدر منتخب کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہتی بلیٹن جیل بریک اور یہ پہلی بار نہیں ہوا اس جیل بریک میں آپ کو بتائیں کہ جب یہ دیر اسماعیل خان میں قیدیوں کو رہا کیا گیا تو یہ ظاہر ہے ایک طرف حکومت کی ناکامی یا سیکیورٹی فورسز کی غفلت آپ اس کو کس کو الزام دیں گے لیکن اس میں جن لوگوں کو رہا کروایا گیا اس میں ذرائع کے مطابق تین اہم شدت پسند عبدالحکیم اور حاجی الیاس نامی طالبان کمانڈر کے علاوہ ولید اکبر بھی شامل ہیں جن پہ شیعہ سنی حملوں کا الزام لگایا گیا ہے اور وہ دیر اسماعیل خان میں اس وقت قید کاٹ رہے تھے بم ڈسپوزلز کورٹ کے انچارج نے بتایا کہ اس حملے میں تیس سے زائد مختلف نویت کے دھماکے کیے گئے لیکن یہ کوئی حیرت انگیز خبر نہیں تھی کیونکہ اخباروں میں اور سیکیورٹی ایجنسیز کو اس کے بارے میں علم تھا اس کا خدشہ تھا اور دیر اسماعیل خان اتنی اکسپوزلیک لیکیشن پہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خبر پختنخواہ کہ زلہ دیر اسماعیل خان سے متعرف نہیں ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میپ پہ جب اس پہ اٹیک کیا گیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ہم ظاہر ہے بات کرنا چاہیں گے ان لوگوں سے جن کو شاید اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرائے جائے صوبائی حکومت کے ریپریزنٹیو ہمارے ساتھ شاکت یوسف زی صاحب پشاور سے انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں اسلامباد میں ہمارے ساتھ ربینہ خالد صاحبہ بیٹھیں ہوئی ہیں جو پی پی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں دیگر گیس بھی ہم کو آہستہ آہستہ پروگرام کے دوران میں جوئن کریں گے پہلے چلتے ہیں شاکت صاحب کی طرف شاکت یوسف صاحب سلام علیکم جب یہ خبر آئی ظاہر ہے یہ اس وجہ سے بھی بہت تشویشناک خبر ہے کیونکہ ہم نے بار بار دیکھا ہے انتخابات کے بعد باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی بہت دعوے بہت وعدوں کے ساتھ سامنے آئی ہے اور الیکٹ ہوئی ہے ہیوی مینڈٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں آپ کے اوپر کافی دفعہ یہ الزام دیا جاتا ہے شاید یہ پہاپس پوری رسپونسیبیلٹی تو صوبائی حکومت کی نہیں سمجھی جا سکتی لیکن جب اس کی اطلاع آئی ہے تو پہلے ایک دو بیانات جو آئے ہیں اس پہ آپ کو تنقید کا نشانہ پرسنلی ذاتی طور پر بھی بنایا گیا فر ایکزامپل جب خبر آئی تو آپ کو علم نہیں تھا اس کا چونکہ انفرمیشن کی ذمہ داری آپ کی ہے کے پی کے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا صوبائی حکومت سے یا آپ سے ذاتی طور پر بھی کوئی غفلت کی گئی ہے یا یہ لیک آف انفرمیشن ہے کوئی گیپ آف انفرمیشن ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے بات کی یہ جو رات کا واقعہ ہوا ہے ہوا دیکھیں اس کی جو انٹریلیجنس اداروں نے جو اطلاع دی جو وہاں کی انتظامیہ تھی ان کے مطابق انہوں نے پورا پلین بھی کیا ہوا تھا پولیس بھی ڈپلائی کی تھی اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا اور بڑا شرمناک واقعہ ہوا اس میں ڈائیسو کے قریب لوگ جہاں وہ جیل سے رہا کروا دیا گئے ہم تو اس کی بالکل مضمت بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی میں کہتا ہوں آپ کو کہ ان کے خلاف جن لوگوں نے کوتائی کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ اپریشنل کوتائی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں از ترجمان میں کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا ہوں اپریشنل کوتائی ہوئی ہے اور اس میں ان لوگوں کو انشاءاللہ بلکل جو جو اس میں ملاوی اسے ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایس پی ڈی ایس پی اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کو مطل بھی کیا گیا ان کے خلاف کروائی بھی ہوگی اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کل چیپ منسٹر صاحب جا رہے ہیں ڈی اے خان جیل جائیں گے وہ پورا اس کا جائزہ لیں گے اور آج بھی تین رکنی کمیٹی پہ بھی ہم کروائی کریں گے لیکن دیکھیں آئیے ایک چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہ کوئی عام معمولی سا لائن آرڈر کا ایشو نہیں ہے کہ حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی یہ ایک بہت بڑا اس خطے میں جنگ چھڑی ہوئے دس سالوں سے اور اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کو لنک اس طرح نہیں کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو حکومت فیل ہو گئی ہے اب یہ ایک عالمی سطح کی جو جنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے سب کو مل کر اس کے خلاف متحد ہو کر ہمیں یہ جنگ لننی ہوگی اور یہ جنگ جیتنی ہوگی شاکت یوسف صاحب میرا question یہ ہے کہ شاید یہ آپ کی total ذمہ داری نہ ہو ظاہر ہے صوبائی حکومت کے کچھ ہی دن ہوئے آپ حکومت میں آئے ہیں لیکن جب آپ لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں کل جیسے پہلی خبر جب آئی تو آپ نے لاعلمی کا اظہار کیا اس کے بعد پرویس خٹک صاحب کا صبح بیان آیا کہ وہ intelligence agencies کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے تھوڑا سی confusing picture تو آئے گی خیبر پخت انخواہ کے عوام کے لئے کوئی confidence اول تو صوبائی حکومت میں نہیں رہے گا دوسری طرف سے یہ جو تفریق ہے اور یہ جو lack of information ہے intelligence agencies کو اگر چیف انسس صاحب الزام دے رہے ہیں تو that doesn't boost anyone's confidence انشاءاللہ دیکھیں الزام تراشی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے نظام کو درست کریں چونکہ ہم جس بہت آئے ہیں نظام collapse تھا آپ جس چیز کو اٹھا کے دیکھیں کوئی آپ کو صحیح ادارہ نہیں ملے گا چاہے عام ادارے ہیں وہ ہسپیٹلز وہ تو شاکت صاحب وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن at the end of the day الزام تو آپ کو دیں گے دیکھیں کیونکہ واقعہ تو ہو گیا جب intelligence تھی آپ کو کیوں briefing نہیں دی گئی تھی آپ کو اطلاع تھی نہیں نہیں ہمیں briefing دی گئی ہے یہ جو خاص اس واقعے کی طرح آپ اشارہ کر رہی ہے اس کی دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جو کچھ ہوا ہے میں کہتا ہم ذمہ داری لے رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو کچھ چھپا رہے ہیں یا ہم اسے کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے میرا تو سوال یہ ہے شاکت صاحب کہ باقیہ تو ہو گیا باوجود اس کے کہ میڈیا سے یہ دھکی چپی بات نہیں تھی expected تھا جمعہ رات کو نہیں ہوا جمعہ کو نہیں ہوا پیر کے رات ہو گیا لیکن یہ expected تھا پھر بھی اس کا مطلب ہوا چاہے جس کسی کو بھی آپ الزام دیں لیکن الزام at the end of the day تو صوبائی حکومت پہ آئے گا اور آپ لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری آپ اٹھا رہے ہیں کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس کو prevent کیا جاتا کیوں نہیں کیا گیا سوال یہ ہے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لئے جو انہوں نے پولیس وغیرہ جو ڈپلائی کی تھی اس وقت وہاں جتنے بھی انہوں نے انتظامات کیتے ہیں وہ انتظامات وہ کامیاب نہیں ہو سکتے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں operational failure ہوا ہے operational failure ہوا ہے ہم بات کرتے ہیں عجمل خان وزیر صاحب سے غفلت ہوئی ہے جی بسپل غفلت ہوئی operational کوتائی ہوئی ہے میں تو اس سے انکار نہیں کروں گا لیکن دیکھیں ان چیزوں کو ہم ٹھیک کریں گے لیکن ایک میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صوبہ جو ہے اس ملک کا حصہ ہے یہ چار صوبوں پر مشتمل یہ ملک ہے بڑی افسوس کی بات ہے میں کسی پہ ازام نہیں لگانا چاہتا ہوں جس طرح ہم نیا ہے اس طرح federal government بھی نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دو مہینے ہمارے ہو گئے اس میں ہمارے MPS شہید ہوئے اس میں ہمارے اور جس طریقے سے یہ دماغے ہو رہے ہیں جس طریقے سے جو policy چل رہی ہے وہی policy پر چل رہی ہے ہمارے نئی حکومت آنے سے کوئی فرق تو اس policy پر نہیں پڑا ہے تو دیشتگردی اسی طرح جاری ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وفا کی حکومت کے وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اب تک کیوں ہی اس کیپی میں تشریف نہیں لانا سکے وزیر داخلہ صاحب سے چلی ہم چلتے ہیں عجمال خان وزیر صاحب کی طرف چلتے ہیں میں رہنمہ پاکستان مسلمی قاب سے ہمارے صاحب اسلام بات سٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں عجمال صاحب آپ تو دیرہ اسماعی خان سے آپ کا تعلق ہی وہی سے ہے اور کل رات آپ تھے وہاں پہ آپ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر بھی کیسے ہو گیا جبکہ intelligence تھی پھر بھی واقعہ ہو گیا deployment کے باوجود واقعہ ہو گیا اتنے کھلے عام central jail میں آپ کے باہر 30-40 گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں 30 مختلف قسم کے وہ بہرودی 248 لوگوں کو نکال کے باہر بھی لے جاتے ہیں آرام سے کیسے ہو گیا دیکھیں اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے ایک دن پہلے یعنی یہ جو کل والا واقعہ ہوئے اس سے ایک دن پہلے شام کو اسی جیل میں قیدیوں اور جیل عملے کے درمیان وہاں پہ بقیدہ لڑائی ہوئی اور شیلنگ ہوئی اور فائرنگ ہوئی یہ ایک دن پہلے کی بات ہے جو یہ سب کچھ ہوا دوسرے دن میرے خیال میں کہ پھر تو سیکیورٹی وائز آپ کو الارٹ رہنا چاہیے تھا اب وہاں پہ سولہ سے ستارہ گاڑیا آتی ہیں جس میں ہائی ایس مختلف ڈبل کے بنیے سارے آتے ہیں اور اس جو یہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا حد دربہ بتا دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈی اے خان کا سب سے سب سے جو ہے نا مصروف ترین جگہ پہ یہ جیل واقع ہے ایک طرف اس کا لگتا ہے کینٹ تانہ دوسرے طرف پورا پولیس لائن تیسری طرف پیس کلاب بھی وہاں پہ ہیں وہاں پہ ٹاؤن ہال بھی ہے اور یہ ڈی اے خان کی ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ ہر وقت چیل پیل رہتی ہے اس کے بوجود وہاں پہ اتنے گاڑیوں کا آنا اور پھر یہ جب فرس جب بلاسٹے ہم نے سنی یہ جو کچھ ہوا کیونکہ یہ تو بلکل ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو کیا آرہا میڈیا کے ترو ہمیں خود بھی اس وقت پتا چل رہا تھا تو صورتحال یہ تھی کہ جب پہلے پہلے یہ ہوا اس کے بعد اندر تک جانے تک یعنی اس کا جو بانڈری وال ہے اس جیل کا وہ تقریباً ہے بارہ سے تیرہ فٹ اس کی انچائیے اور جو پھر اس کے اندر والا ہے اس کی اٹارہ فٹ جو ہے نا اس کی انچائیے اور تین فٹ اس کی چوڑائی ہے یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے وہاں پہ جب یہ تو یہ کوئی ریت کی دیوار نہیں تھی ریت کی دیوار نہیں تھی جب یہ انٹر ہوئے ہیں فرسٹ گیٹ پہ بلکل خود کچھ حملے بھی ہوئے پہلے راکٹ لینچر پھر خود کچھ حملے پھر وہاں پہ کافی وہ ہوا لیکن اس کے بعد جب وہ اندر گئے تو اندر میرے اطلاعات کے مطابق جب جیل کے اندر احاطے میں گئے تو اس کے بعد پھر گیٹے میٹے کول دیے گئے اور پھر جب اتنے لوگوں کو لے کر وہ جا رہے ہیں اور یہ دو دو آڈائی گھنٹے کا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور چونس کر کے لگ رہا ہے کہ منتخب کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں دیکھیں جی یہ تقریباً ٹوٹلی یہ جو ہے اس میں دو سو اٹالیس جو معلومات ہیں کچھ دو سو باون کہہ رہے ہیں جس میں ستارہ میرے خیال ہے چھے افراد کی وہ بات بھی ہوئی ہے ستارہ لوگ نہیں ستارہ لوگ ابھی تک واپس میرے خیال میں آ چکے ہیں جو میرے معلومات ہیں جس میں وہ والے نیتے ہیں جو ہائی ویلیو ٹارگٹ وہ غلطی سے چلے گئے اور وہ واپس آگئے لیکن آج آپ کو میں صورتحال بتاؤں کل رات سے ڈی اے خان میں کرفیو نافذ ہے بنو روڈ جب واپیاں ہو گیا ہے تو اس کے بعد سے کرفیو ہیں اس کے بعد روڈ ابھی تک وہاں پہ کرفیو ہیں ہمارے لوگ جو ڈی اے خان آ رہے تھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فلائنکو چھو میں بنو کے یہ گنڈی چوک ہے اس کے مقام پہ سارے لوگ بھوک پیاس اس ماہ رمضان میں ادھر جو پنجاب سے لنک ہوتا ہے وہ روڈ بند ادھر جو ہمارا ٹانک سے لنک ہے وہ روڈ بند جو درابند سے روڈ ہے جنہوں نے کاروائی کرنی تھی وہ تو کر کے چلے گئے لیکن اب ہمارے ڈی اے خان کے عوام کے لیے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے اس ماہ رمضان میں اور دوسری جو سب سے بڑے فلائر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بنو جیل کا جب یہ واقعہ ہوا ہے اس بنو جیل میں جتنا عملہ تھا اس کو ٹرانسفر کیا ڈی اے خان بنو جیل کا ہم بتا دیں گے پندرہ اپریل دوہزار بانہ کی بات ہے جب کیا تین سو چار سو کہہ دی اس وقت فرار ہوئے وہ بھی سیملر مطلب بہت ہی اس میں اسی طرح کا ہوا یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے اور یہ جس طریقے کا ہوا ہے میرے خیال میں کہ اس کے بعد تو مجھے کم از کم میں اس چیز پر ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہم کدر بھی کسی جگہ پہ کوئی بھی محفوظ ہیں محفوظ نہیں لیکن عوام محفوظ نہیں ہے اور بڑی اس میں تاجب کی اور ایک افسوسناک بات ہے روبینا کا مجھ کو فون آیا اور ان کو آپ خود ہی بتائیں کہ جو ہم جو ایک چیز محسوس کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ باقی سب کے لیے تو کرفیو لگ گئے عوام محفوظ نہیں ہے لیکن جنہوں نے اپنی کاروائی کرنی تھی کر دی ان کے لیے تو محفوظ تھا سب کچھ دیکھیں پہلے تو جو ہمارے شاکت یوسف زی صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت شرمناک واقعہ ہے واقعی یہ بہت شرمناک کیا کہ علمناک یا ووٹیور آپ اس کو کہیں اس کی جتنی مضمت کریں وہ کم ہوگی لیکن اس کے اوپر جو افسوس کیا آتا ہے کہ ایک تو چلے نہیں پتا تھا اچانک ہو جاتا ہے کام تین دن پہلے آپ کو بتا دیا ایجنسیز نے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اب یہ ایس پی معتل کر دیں کہ ڈی آئی جی معتل کر دیں وہ کہتے ہیں کہ جب سامپ گزر جائے تو نکیر پیٹرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو جو ہو چکا لیکن اس کو روکنے کے لئے انہوں نے کیا کیا ابھی تو یہ کسی کو بھی جو ہے نا ہیڈز ویل رول اور وٹیور لیکن اس کو روکنے کے لئے کچھ کیا جا سکتا انہوں نے نہیں کیا that is a complete failure on the part of the government they should accept it اس کو پاسنگ the back on to کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے نہیں بتایا یہ law and order جو ہے یہ center کا مسئلہ ہے پھر یہ تو ہم اسی میں فسے رہیں گے کہ صوبے کا مسئلہ ہے اور center کا مسئلہ ہے تو یہ مسائل تو کبھی بھی حل نہیں ہوں گے پہلے تو ان کو سب سے پہلے ارحام they should get clear on this thing ابھی تک جس کو انہوں نے accept نہیں کیا I think high time ہے کہ accept کر لیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے ابھی تک یہ اسی بطنی قسمیں رہ رہے ہیں کہ paradise fool's paradise میں اس کو کہوں گی کہ جس میں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے کسی اور کی نہیں ہے یہ جو کچھ ہوا کیا یہ پاکستان میں نہیں ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا کیا ہمارے لوگ اس میں involved نہیں تھے ہمارے دونوں طرف ہمارے ہی لوگ تھے تو کیسے پھر ہماری جنگ نہیں ہے اس میں کوئی غیر ملکی تو involved نہیں تھے شاکت یوسف زائی صاحب اس کا یہ جو سیاستی پہلو ہے جو اس کا political angle ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو تفریق دکھائی دیتی ہے کہ اگر شیفنس صاحب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری آپ لے رہے ہیں لیکن انٹی انڈ او دے دے تو ہمیں ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے ہماری کوئی جانی پولیسی ہی نہیں ہے ایک سیکنڈ رہام میں آئی وز وچنگ دس رات کو سارا میں ٹی وی پہ دیکھتی رہی کیونکہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا بہت بڑی مطلب ریجیڈی ہونے جا رہی تھی تو اس میں یہ مجھے سہری تک تو یہ کلیم کرتے رہے کہ کچھ نہیں آئی وز وچنگ ہے سہری تک انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا چلے شاکت صاحب کو جان رہے ہیں جی شاکت صاحب آئییں گے یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جیشکو پہ حملہ ہوا ہے ایر بیس پہ حملہ ہوا ہے آپ کا پتا ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک دہشتگردی کی جنگ چھڑی ہوئی اس ملک میں کہاں کاملے ہوئے ہیں سوال روبینا خالد نے یہ پوچھا شاکت صاحب کہ کیا اس وقت کیا ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ یہ جنگ ہماری ہے سوال یہ ہے پہلے جنگ پہ کلیر ہو جائیں ہم عرض کر رہے ہیں ہم جب سے آئے ہیں ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ ساری جتنے بھی نیشنل لیڈرشپ ہے ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اکھٹی ہو جائے اور پہلے ڈیسائیڈ کر لیں آپ تو یہ پی سی میں بیٹھنے کے لیے کہ آپ نہیں ہیں کیسے اکھٹے ہو جائے ہیں آپ پلیس دو میرا آپ دیکھیں آپ انٹریفیر نہ کریں پھر آپ میں باعث نہیں کر رہے ہیں جی چلیں بولیں دیکھیں عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ وزیراعظم اور آرمی چیف ایک بند کمرے میں بیٹھ جائے ہیں ہمیں بریفنگ دے اور ہم مل کے ایک ڈیسیجن لے لیں کہ ہمیں کرنا کیا آگے کہ دیکھیں ہر کسی کو ملک عزیز ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ آمن ہو تو اس میں کیا کپاہت ہے کہ اگر وزیراعظم آرمی چیف عمران خان جو صوبے کو لیٹ کر رہے ہیں اگر یہ بیٹھ جائیں اور ایک کنسیس پر ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے کیا کرنا ہے ٹنفیشن ہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپیسی بلائیں سب کو لیں انڈورس کریں اس کو اور ایک نیشنل پالیسی ڈیکلیئر کریں تو یہ چیز ہے کہ جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے آپ بے شک کہیں کہ جی فلانکی فلے ہو رہے فلانکی فلے ہو رہے یہ لوگ جو پانچ سال بیٹھے رہے یہ بھی تو بتا دیں لیکن کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو کیا پاکستان تحریک انصاف کو یا کے پی کے گورنمنٹ کو اب سب کو اگر کنسیس آپ چاہ رہے ہیں تو کیا آپ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں یس یا نو دیکھو یہی تو میں عرص کر رہا ہوں کہ ہم بیٹھ جائے نا یہ تو ایک سنگی ایک سنگی لے لے نا آپ یا لیکت ہو جائیں یا رائٹ ہو جائیں یہ گریہ آیا سے نکل آئیں مازرت کے ساتھ چھوٹی سی بریک لیلی پڑے گی ہم کچھ ہی لہو میں واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد stay with us we'll be back in a couple of minutes بات کریں گے anti-terrorism bill کی بھی اور policy making کی بھی stay with us welcome back you're watching art with reham خان ہم بات کر رہے ہیں تیر اسمائل خان میں جو incident کل ہوا اور دوسری طرف ہم صدارتی انتخابات کو discuss کرنے جا رہے تھے in fact وہ dominate کر رہا تھا نیوز ایجنڈا کو نفیسہ شاہن نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے رہنما ہیں people's party کی نفیسہ آپ ظاہر ہے جب anti-terrorism bill کے amendment چلی تو you were one of the few members جنہوں نے اس کو actively move کیا اب یہ مارچ کی بات ہے اس کے بعد بہت کم ٹائم ملا کیونکہ ظاہر ہے assembly کے تھوڑے ہی سے دن باقی تھے 16 March کو assembly ہی dissolve ہو گئی اب تک ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات کے بعد کوئی clear policy نہیں دکھائی دی رہی میں چاہ رہی ہوں کہ الزام تراشی کے کوئی ایک سائٹ پہ رکھ کے blame game کو چھوڑ کے اب ہم آگے بڑھیں چونکہ ظاہر ہے groundwork ہو چکا ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی intelligence ہے intelligence نہیں ہے gap information میں لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی national security policy سامنے ہی نہیں آئی اور ہماری ترجیحات کا مسئلہ دکھائی دے رہا ہے جہاں ہم صدارتی انتخابات کو discuss کرے جن کا result ظاہر ہے کہ وہ کوئی مطلب اس میں کوئی شک نہیں تھا پتا تھا ہمیں کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا لیکن ہم اس پہ focus زیادہ کر رہے تھے کیا ہماری ترجیحات اب تو terrorism ہو جانی چاہیے یا anti-terrorism bill anti-terrorism policy ہو جانی چاہیے بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ آج کے دن دو اہم واقعات اس ملک کے political landscape پر آئے ایک واقعہ ایسا تھا جو اس ملک کے لیے اس کی security کے لیے بہت شرمناب تھا جس کی جتنی مزہمت کی جائے وہ کم ہے اور دوسرا واقعہ صدارتی election اب ہماری میڈیا نے جو اس کو attention دی وہ صدارتی election کو دی اور ووٹوں کو گن رہے تھے وہ لیکن اس سے کئی اہم میں سمجھ نہیں کیونکہ یہ تو bygone conclusion تھا ایک controversial election تھا اور bygone conclusion تھا کہ اس کے numbers کیا آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی attention they were riveted کہ ایک ایسا incident ہوا جس میں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں تقریباً اور میں سمجھتی اور میں سمجھتی ہوں کہ حکمران بھی میری بہن ربینہ نے کچھ تنقید کی صوبائی حکومت کے اوپر لیکن میں اس کو focus کروں گی central government کے اوپر کہ وہاں پہ بھی کوئی ان کو اس نے touch نہیں کیا مجھے اس سارے قصے میں معاملے میں انٹیریر منسٹر بھی کچھ خاص نظر نہیں آئے اب جہاں تک policy سازی کیا آپ نے بات کی میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو دو parties جو نہیں اس وقت آئی ہیں PMLN PTI یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیسر جو ہے وہ اپنی جو ڈیڑینٹ کی مسجد ہے وہ بنانی ہے پچھلے پانچ سال کا experience اچھا رہا ہو برا ہوا ہو ہم کامیاب ہوئے ہو نا کامیاب ہوئے ہو ضرور اس میں lessons ہیں ان پانچ سالوں میں parliamentary resolutions ہیں ان پانچ سالوں میں security policy ہے ان پانچ سالوں میں قوانین ہیں جیسے کہ terrorism law counter terrorism authority کا اس میں provision ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ورثے میں ملی ہیں ان کو آگے لے جائیں تارک عزیم صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں رہنمائے پاکستان مسلم لیگ مون سے السلام علیکم سر آپ گفتگو سن رہے ہیں کیا یہ جو تنقید آپ پہ کی جا رہی ہے کہ ساتھ لے کے چلنے کی آپ بات کرتے ہیں لیکن ساتھ لے کر ایک ایسی پارٹی کو جو پاور میں رہی ہے گزشتہ پانچ سالوں میں اچھا ایکسپیرینس ہو برا تجربہ ہو لیکن آپ ان کو آن بورڈ نہیں رکھ رہے آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بوئی کارٹ کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ فیل ہوا چاہے بوئی کارٹ شاہد might not have been the best way لیکن گریوی ان کی سب لوگوں کو کم از کم اس پہ اتفاق تھا کہ گریوی ان کی جنون تھی کیا وجہ ہے کہ پی 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 آئیسلیٹڈ یا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے دیکھ جی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی گریوی ان کی جو گریوی ان کی جو میجر وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بقول اتزاز آسف صاحب کہ انہوں نے ان کو راستہ دکھایا سپرین کوٹ کا ہم نے اپنا حق ہے کہ پرٹیشن کو ارسیپٹ کرے نہ کرے اب انہوں نے سنا اور جو رسپونڈنٹ تھے وہ الیکشن کمیشن تھے الیکشن کمیشن نے ہماری جو بات تھی کہ آپ الیکشن کو پہلے کر لیں چار چھ دن لے آئیں پہلے اس کی ایک وجہ بھی بتائی گئی کہ کیا وجہ دن چاہیے انہوں نے کہ دو سے تین دن میں کر سکتے ہیں اس کو سن کے انہوں نے ایک فیصلہ دیا یا ان سے کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے جا کے آپ تین دن میں کروا دیں اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح آئی سن لیٹ کیا پیپل پارٹی کو پیپل پارٹی کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ اسی دن جا کے وہ ریویو پٹیشن ڈالتے کہ ہمیں نہیں سنا گیا آپ ہمیں سنیں جو صاحب بات کر رہے ہیں داد آسن صاحب بڑے پائے کے وکیل ہیں خود رضا روانی صاحب جن کا میں خود بھی جانتا ہوں بڑے پائے کے وکیل خود بھی ہیں انہوں نے جان بوجھ کے ریویو پٹیشن میں نہیں چاہیے ہم یہ کوئسشن افیسہ سے پوچھیں گے تھوڑی دیر میں پہلے آپ اس بات جواب دیں کیا وجہ ہے کہ جانتی نصار صاحب آج اتنے ووکل نہیں دکھائی دیئے دیر اسماعیل خان پریزن ڈریک کے بارے میں اس پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا اور ہونی بھی نہیں چاہیے ساری قوم کا مسئلہ ہے سارے پاکستان کو افیکٹ کر لئے لیکن بارحال ایک افیکٹ تو یہ ہے کہ لائن آرڈر وہاں کی جو پولیس ہے یا وہاں کے جو کھانے ہوں یا وہاں کے جیل کھانے ہوں یہ ساری سپونسیبیلیٹی جو ہے یہ پروینشل سبجیکٹ ہے پروینشل سبجیکٹ وہنی کو حل کرنا ہے لیکن آہ ویڈ رسپیکٹ کیا انٹیلیجنس چاہے آئی بھی ہو یا آئیس آئیو بیفنگ تو وفاق سے آرڈر تو وفاق سے آنا چاہیے میں اس طرف آتا ہوں میں اس چیز کو بلکل کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سارا ہمارا جو سکیورٹی اپرائٹس ہے جس کو سب اوور حال کرنا ہوگا ایک نئی صورتحال ہے اس وقت ہمارے سامنے نئی حکمت عملی ہمیں درکار ہے وہ ہمیں استعمال کرنی ہوگی خواہو پولیس کو خواہو ہماری جو جیرخانہ جات ہیں ان کو ریکوپ کرنا ہوگا نہیں ان کو اسلحہ لے کے دینا پڑے گا جو لوگ ان کے ساتھ مقابلہ ہے تو مجھے بتائیے تاریخ عظیم صاحب آپ سے پولیٹیشن ہے آپ اتنے عرصے گورنمنٹ میں بھی رہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ جب انٹیلیجنس باہر حال چاہے انٹیلیجنس بریفنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یہ دھکی چھپی بات نہیں تھی جیسے عجمل صاحب نے کہا اس کے بعد کرفیو ڈی آئی میں لگاوا ہے اس سے پہلے کیوں ایسی کوئی وفا کی طرف سے کیوں اس قسم کی ایک دن پہلے وہاں پہ مسئلہ ہوا ہے اس بات کا آپ تارک صاحب جواب دیجئے میں جی وہاں پہ جو سکیورٹی ایجنسی تھی انہوں نے ان کو وارننگ دی تھی کہ یہاں پہ حملہ ہو وہاں گاما ہو چکا تھا وہاں پہ لوگوں کو ریڈی ہو نا چاہیے تھا اس قسم مجھے حیرانگی ہے کہ وہاں سے لوگ چھڑھا کے لے کے گئے ہیلی کپٹر کے ذریعے نہیں لے کے گئے بائی روڈ لے کے گئے ہیں اس سے پہلے حملے ہو چکے ہیں کوئی حکمت پڑھنا چاہتا وفاق ہے یہ سبائی ہے سبائی سبجیکٹ ہے لیکن میں ہوں نہیں کہوں گا ہر بندے کی رسپونس بلیٹی ہے میڈیا کی بھی رسپونس بلیٹی ہے ہم سب اس کو بڑا سیریس لی دیکھیں بلکہ ٹھیک آپ مہترمہ میں سے پہلے جو بول رہی تھی کہ ہمیں اتنی سکی ہوئی ہماری کہ سارے میں کل بی بی سی دیکھ رہا تھا سکائی ٹیلوی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ حملہ ہوتا ہے اور لوگ آرام سے آکے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ خیر مقدم کیا جاتا شمالی وزیرستان میں ہمارے لیے ایک واقعہ بڑی وزیرستان آپ کو پتا ہے ڈی اے خان سے وزیرستان کی بانڈری تک انٹر ہونے میں سو کلومیٹر ہے اور اگر دوسری طرف شمالی وزیرستان کی بات کرے تو وہ تو میرے خیال میں دو آڈائی گھنٹے کا سفر ہے شاکت صاحب آپ یہ جب ایک دفعہ حادثہ ہو بھی شاکت صاحب شروع میں آپ سے کہا کہ اپریشنل جو کتائی ہوئی وہ تو مان رہے ہیں اس میں تو کوئی دورہ ہے نہیں جن میں کی ہے ان کو سزا ضرور ملے نہیں لیکن میں آپ سٹیجز میں تروین کر سکتے تھے ایک رات پہلے نہیں ہوا پھر انسیڈنٹ کے بعد نہیں ہوا اس کتائی ہوئی ہے اور چونکہ رات کا اندھیرہ میں سب کچھ ہوا ہے کتائی ہوئی ہے میں آپ سے بتا رہا رہا ہوں اور اس پہ میں باقیدہ انویسٹیگیشن بھی کریں لیکن جو میں چیز ہم ہم نفیسہ شاہ سے پوچھتے ہیں نفیسہ یہ بڑا سب حکومت کو بڑا بلیم کریں لیکن اس سے پہلے بھی اٹیک ہو ہے آپ کی پانچ سالہ تجربے میں اور پانچ سال حکومت میں نیرلی چار سو لوگ انمیٹس بننوس جیل سے اسکیپ کر گئے تھے تو اس قسم کا جیسے شاکت یوسف صاحب کہہ رہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس دیکھیں میں بہت کلیر جواب ہے اور جواب یہ ہے کہ اس سارے مسئلے سے ہم گزر چکے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور کوئلیشن پارٹنرز کی بہت واضح پالیسی تیشتگردی کے اوپر تھی اور اس میں آپ 3D کی باب کریں کہ اس میں ڈیٹرنس بھی تھا اس میں ڈائلوگ بھی تھا اور اس میں ڈیویلپمنٹ یہ تین ایلیمنٹ تھے لیکن یہ تھا کہ پاکستانی سٹیٹ کی جو رٹ ہے جو اس کو چیلنج کرے گا وہ ہمارے دشمن ہے ان سے ہم لڑیں گے یہاں پر ہمیں میجر جو ایک ویگنس نظر آ رہی ہے کہ کیا یہ ان کے دوست ہے یا ان کے دشمن ہے کیا یہ ان سے لڑیں گے یا مرتے رہیں گے یہ مجھے نہ وفاقی حکومت میں کوئی نظر آ رہی ہے نہ مجھے وہاں کی صوبائی حکومت میں نظر آ رہی ہے آئیسولیشن میں نہیں ہے ہم کبھی آئیسولیشن کی پولٹکس ہم نے نہیں کی بائی کورٹ ہمارا ایک پروٹیس تھا اور ان کی تاریخی کولیوزن جو پچھلے پانچ سال پاکست پی ایم ایم نے جو سیاست کی وہ کوٹ روم میں سیاست کی آپ مجھے بتائیں نفیسہ یہ بتائیے ہم نے مقررہ ڈیٹس دیے جاتی تھے یہ ہمارا پروٹیس کر سکتے ہماری قوم کے آگے ایک 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 نفیسہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہماری جن کونسٹیوشنل اور جمہوریت آپ مجھے بتائیں کہ پروٹیس آئینی کورٹ اگر ایک منٹ ہم یہ پوائنش حدود پاس کی نفیسہ اور سٹپ کی اور ایک ایک تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ احتجاج کو آئینی طور پہ یا قانونی طور پہ اگر آپ کرتے تو بہتر ہوتا کیا آپ نے اپنے پی 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 نے اپنے ڈیموکرائٹک کریدنشلز کو ڈیمیج نہیں کیا اس میں نہیں بلکل نہیں اس میں غیر اہم آئینی نکتہ اٹھایا اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن ہی شیڈیول کا تائین کرتی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا منڈیٹ جب لے گا تو اس میں تنازہ ہوگا اور اس میں اس لیے پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ اب کانٹروورشل ہو گئے ہیں اور یہ تاریخ کے جو باب تاریخ ازیم صاحب نفیسہ نے پوائنٹ اٹھایا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس بات جواب دیجئے جب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کلاریٹی نہیں دکھائی دے رہی اور میرا خانہ یہ بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے کہ نہ وفاق میں نہ صوبائی حکومت میں کوئی واضح جواب دکھائی دے رہے کہ آپ کس طرف ہیں جیسے کہ ربینا نے بھی کہ لیف طرف ہے یا رائٹ طرف ہیں یہ گری ایڈی پہلے دوں میں کہتا چلو نفیسہ بی بی نے بات کی ہے میں نے یہ نہیں کہ پیپل پارٹی میں کوشش کی کہ سب لوگ کٹھے ہو کے ایک 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 وہ نہیں سسسل ہوئے کچھ لوگوں ان کی بات نہیں مانی چاہتے وہ ہو گیا میرا نہیں خیار کہ پاکستان ہمیشہ ہوتے ہیں یہ بھی گزر جائے رہا کوئی بات نہیں اب دوسری بات جو میں اس ایک وی کرتا ہوں ہمارے پارٹی پالٹکس نہیں کھیلوں گا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں اس نیا ہمارا چیلنج ہے اس کو میٹ کرنے میں اس کی پر سٹریجی بنانے میں ہمیں ماننا پڑے گا ساری پارٹی کو پیاننا پڑے گا جس میں آج ہماری حکومت ہے ہماری حکومت جو ہے کل اپوزیشن میں تھے ہم لوگ کارپیبل پارٹی کی حکومت ہی نہ یہ کچھ کر سکے نہ ہم نے ایک سوال اٹھایا کہ انہوں نے بریفنگ مانگی آپ کو لگتا یہ ریزنبل ریکویسٹ ہے یہ پریکٹیکل ریکویسٹ ہے اور میں اور جنرل کیامی ساتھ بیٹھیں اور مجھے بتائی کہ میں اپوزی میں آنگا یہ بری ایک عجیب سی ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ بھی کھلے بیٹھیں کہاں تک ہم جائیں گے بہت حال لیکن میاں صاحب نے اس کو بھی ایسپٹ کر لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دست تب کو پتا تا کیا ہو نا اس کو دکھاتے رہے اتنا اہم جو چیز ہوئی کل رات کو اس کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی ہمارے ہاں اتنے جا کے ہم بے حص ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں دست بیس بچاس بندے اگر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ہمیں اسے کو فرق نہیں پڑتا ربینہ یہ نیشن کا فیلئر ہے یہ نیشن کا تو فیلئر نہیں ہے میرے خیال میں یہ ایک چیز ہے نرحام کہ یہ جنگ ہے ہماری جنگ ہے اس پہ کلیر سٹانس لے لیا جائے لیکن یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں اس وقت برسط اقتردار ہیں کے پی میں اور سینٹر میں یہ کہتی رہی کہ ہماری جنگ نہیں ہے ابھی تک اس میں رہے اور یہ ابھی تک اس کو کہہ رہے ہیں دیکھیں مزمت انہوں نے کی کس نے کی مجھے دکھائیں نا ان کے پرائنی منسٹر صاحب نے مزمت کی یا عمران صاحب کیونکہ دیکھیں اس کے اندر یہ صرف جیل بریک نہیں تھا یہ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں اگر آپ نے دیکھیں ہائی لائٹ کیا نہیں رہام اس میں پانچ خواتین کو بھی وہ ساتھ لے گئے آپ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں پانچ خواتین جو کسی اسلام ویلیوز کے خلاف پشتون کوڈ کے خلاف ہے پشتون کوڈ میں کسی بھی دشمن کی عورت بھی جو ہوتی ہے دشمن کی جو گھر کی خواتین ہیں وہ بھی قابل عزت ہوتی عوام عوام آپ مجھے بتائیں پی 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 کی تھی وہ سکسیس فل تھی اور آپ جو دکھائی دی 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 دونوں میں سے آپ کو تری ڈی پالیسی کے ساتھ کیا عوام خوش تھی دیکھ میں اس میں آپ کو ریام ایک بات بتاؤ میں لوگوں نے منڈیٹ دی لیکن کم اس کو ذمہ داری تو لے رہے ہیں پہلے تو کبھی ذمہ داری بھی نہیں بات سنیں بہت لوگوں نے قربانیاں دی جانوں کی قربانیاں بھی دی ایسی بھی بات نہیں یہ تو ہمیں پتا ہے نا دیکھیں اگر میں وزیرستان کا بندہ ہو کر اگر وہاں سے جیل سے لوگوں کو اٹھائے جا سکتا ہے تو ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر یا کسی اور جگہ میں بیٹھ کر خیبر پختنخواہ کے لوگوں کو پتا ہے ہمیں فاتح بند کر بیٹھ تو نہیں سکتے نا ہمیں موف ہوورڈ آگے جانا چاہیے اور بیٹھ نا چاہیے چاہے مرکز کی حکومت ہو یہاں پہ میں حکومت کی بات بھی نہیں کروں گا یہاں پہ میں تمام پولیٹیکل ریڈرشیپ جو پاکستان کی ان سب سے میرے کویسٹ یہاں پہ اپیل کروں گا کہ اب ہمیں بیٹھ کر اب آپ کی ملک جو حالات آپ کے ملک بن گئے اگر اس طرح ہوگا تو یہ آج جو لوگ خیبر پختنخواہ نے بگت رہے راہ راہ میری باس سنے مسئلہ ایک اور بھی ہے یہ جب بات پنجاب تک پہنچ جائے اللہ نہ کرے وہ ہاں بلکل ملنا چاہیے کیوں نہیں ملنا چاہیے پرائی منسٹر اور اپنے ارمی چیر سے ملنے کہ اس نے کہ ملنا چاہیے اگر کسی اور میں ملنے بریفنگ بھی پولیسی میں کیا ہوا کیا اس ملک میں آمن آیا ہم تو یہ کہہ رہے کہ پولیسی تھی بھی نہیں آپ جو امریکہ کو خوش کرنے جاری رکھیں گے اب یہ تو نہیں کہ انداز انہوں نے جو پولیسی جاری رکھ آپ مجھے بتائیں کیا اس دور میں کوئی حملے نہیں ہوئے اس دیر میں جیلے نہیں ٹوٹی یا ایر بیس پہ حملے نہیں ہوئے جیرش کو پہ حملے نہیں ہوئے بات یہ ہے کہ ہمیں گران پولیسی ہو آخری جملہ آپ کی طرف سے آپ what would you like to wind up on دیکھیں یہ عجیب قسم کا ریک ہے کہ امریکہ کو خوش میں ان کو یاد دیانی دیتی چلوں کہ کئی کنسینسس ریزولیوشن کنسینسس جس میں ہر پارٹی مسلم لیگ نون تھی غالباً پی ٹی نہیں لیکن کنسینسس کی بنیاد پہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی کے پیرامیٹرز تیہ کیے گئے تھے جس میں انڈیپینڈنس کی بات ہوئی اب انہوں نے کہا کہ نیشنل فیلیوشن ایڈون تھیم کہ یہ نیشن کا فیلیوشن یہ لیڈرشپ کا فیلیوشن ہے اگر یہ ابھی یسو ضعی صاحب نے کیوں کہا کہ ہمیں یہ پولیسی بتائیں آپ بتائیں کہ آپ کی پولیسی کیا ہے کیونکہ آپ نے تاریخ عظیم صاحب آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تاریخ عظیم صاحب کی طرف چلتے ہیں نفیصہ بہت بہت معذر کے ساتھ آخری منت جی اس کو آگے لے کے چلیں تاریخ عظیم صاحب کیا پچھلی حکومت کا جو مٹیریل ہے جو گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور عوام کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نیشن کا فیلئر ہے لگ تو یہ رہا ہے کہ لیڈرشپ کا فیلئر ہے کتنا انتظار کرنا پڑے گا یہ جی یہ کمبینیشن ہے ساری چیزوں کا اگر آپ پچھلے ماضی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا مشرف نے کیا کیا مزاری صاحب نے کیا کیا اب کیا اس میں ہمیں نکلنا ہوگا اس سے نئی نئی اوٹ او باکس سنکنگ ہمیں کرنی ہوگی آپ کو ری اکرپ کرنا ہوگا اپنی فورسز کو کام آئے گی یہ تنکنگ کارک عزیز صاحب کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے نہیں جی بلکو انتظار نہیں کر سکتے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ازا نیشن نہیں کرنا افورڈ میں کسی پرٹیکلر لیڈرشپ کو یا کسی پرٹیکل پارٹی کو میں نہیں اس وقت ان کا دوش دینا چاہتا میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایک کولیکٹیف فلیئر ہے ہمارا ایک کولیکٹیف فلیئر ہے بہت بہت شکریہ بہت معذرت کے ساتھ وقت ہمارا بہت کم تھا بہت میجر انسیڈن تھا ظاہرہ صدارتی انتخابات ہمارے اجنڈا کو ڈکٹیٹ اور دومینیٹ کر رہے تھے یہ بھی the reason میڈیا فوکس is on it as well اگر کہیں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم آہنگی دکھائی نہیں دے رہی democratic tradition میں کوئی بھی ہمیں تھوڑا سا بریک دکھائی دے رہا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک علامت ہے کہ جہاں پولیسی میکنگ ہوگی وہاں پہ بھی یہ دیفرنس آف اپینین اور یہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں آج اور ہم آپ کو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ آپ کے کامنٹس کو ویلکم کرتے ہیں do take care of yourself جہاں رہے ہیں شاد باد رہیے and we hope کہ پولیسی میکنگ کا آغاز شروع ہو جائے اللہ حافظ